تب تک میں کچھ کہہ نہیں سکتا فیصلہ آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ اینٹی کرپشن پنجاب کا آپ سے کیا ہے معاملاتیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے دوبارہ سے میں ادھو کہ یہ سرکاری پوست پر کبھی راہ بھی نہیں اور یہ مقدمے کی درگت بن گئی تھی وہاں میں پوری عدالت اینٹی کرپشن والوں پر حفظ رہی تھی ڈی جی کو جج نے دو دفعہ بلایا وہ آئے نہیں یعنی کوئی آدمی بھی اس میں پیش ہونے کے لیے اور سامنے آ کر اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ایڈی کرپشن کا عملہ میرے سے بقاعدہ مادرت کر رہا تھا بار بار کے خان صاحب ہم مجبور ہیں ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا ہوا ہے ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو کبھی کسی سرکاری ہوتے میں بھی نہیں رہا امران میں یہ بتا دے حکومت کو کیا خطر ہے اگر آپ باہر یہ تو حکومت پس آ سکتی ہے کہ حکومت کو کیا خطر ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پہ بھی امران ریاض ہوں اور باہر بھی امران ریاض ہوں اور واپس آگے پھر امران ریاض ہوں پہلے میں کئی دفعہ ٹریول کر چکا ہوں ایون نے مجھے آف لوڈ کیا گیا اور میں دوبارہ گیا پھر واپس آ گیا مقدمات سے واپس آیا پھر مقدمے لڑے پھر گیا پھر واپس آ گیا تو یہ تو روٹین ہے آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں یہ ذرا حج والا معاملہ اس لیے تھوڑا حساس ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا چلا جاؤں ٹائم لی چلا جاؤں حج کر دوں امران ریاض صاحب آج آپ چیف صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو کیا لگ رہے چیف صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی یا پھر جو قانونی معاملات کو اگر دیکھیں دیکھیں اس عدالت نے فیصلہ دیا تھا میرے حق میں اور عدالت نے صاف کہا تھا کہ ان کو روانہ کیا جائے اور ان کا نام تمام لسٹوں سے نکالا جائے اس کے باوجود مجھے نہیں جانے دیا گیا اب وہ مجھے روک رہے ہیں جانے سے روک رہے ہیں تو یہ تو عدالت کے فیصلے پر امپلیمنٹ کا معاملہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اس معاملے کے اوپر انصاف اسی طرح مجھے دیں گے جو انصاف کا تقاضی ہے امران ریاض آج فیصل وارڈر سٹاپ دوہینے عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کے ساتھ نون لیگ کے بھی ایمپلو جو ہے اظہار جگجیٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ ازاد ہیں اور پھر جو ہے وہ نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ اظہار جگجیٹی کر رہے ہیں کیا کہیں گے کوئی بھی ازاد نہیں سب کو پتا ہے کوئی بھی ازاد نہیں ہے سارے بندے ہوئے ہیں بچارے ہاتھوں پیروں سے بندے ہوئے ہیں زبان سے بندے ہوئے دماغ اور سوچ سے بندے ہوئے ہیں بہت بری طرح قیادمیاں بچارے ہیں مجھے کون آفر دے گا کس کی جرت ہے کوئی حکومت یا کوئی اور نہیں نہیں کوئی آفر نہیں مجھے کون آفر دے گا باہر جانے کی آفر دے گا جو میں یہ دے گا مجھوں گا جان دے باہر نہ جائیں آپ باہر نہ جائیں باہر نہ جانے کی تو آفر ہوئی نہیں سکتی وہ تو یہ روک دیا انہوں نے وہ تو طاقت کے طریقے سے روکا اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے سے ایسا لگ رہے کہ شاہد عمران بھائی ایک دفعہ عدالت فیصلہ دیتی ہے اس کے بعد جب تک توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاتا اس وقت تک عمل درامن نہیں ہوتا میں نے توہین عدالت کا نوٹس توہین عدالت کی کاروائی کے لیے بھی عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے اور ایک نئی پٹیشن بھی دائر کی ہے اور میں نے پہلے سے بتایا کہ کون کون سے وہ قدمات ہے ساری تفصیلات بھی عدالت میں دی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ممکنہ طور پر فردر یہ کیا کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے عدالت ایک ایسا مربوط فیصلہ دے جس کی بنیاد پہ پھر حج کے رستے میں رکھاوٹ نہ ڈلسکے عمران بھائی جو مجھے لگ رہے وہ ایسا ہے کہ شاید جن لوگوں نے آپ کو پہلے گرفتار کیا تھا وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں ہی رہیں کسی بھی طور پر آپ باہر نہ جائیں گے خدانہ خاصتہ آپ باہر چلے گئے تو آپ کا جو وی لگ ہے وہ میرا خیال ہے وہ برداشت ہی کر پائیں گے میں کتنی دفعہ باہر کیا ہوں میں باہر جا کے بی لگ کیے پہلے بھی کیے بہت کیے نکال کے دیکھ لیں کیا فرق ہے میں پاکستان میں بھی یہ ہوں باہر بھی یہ ہوں میں یار دیکھو مستقیل حیثیت میں نہ چلے جائیں وہاں سے بی لگ مستقیل نہ آنا شروع ہو جائے تو مستقیل ہی کر رہا ہوں یہاں پہ بھی کون سا میں وقفے کے ساتھ کروں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہر جا کے آدل راجہ بن جائے گا آپ کو لگتا ہے آدل راجہ کی ٹریننگ کس نے کی ہے کس نے کی ہے میرے سے پوچھنا ہے سابر شاکر کا پوچھو میرے سے پوچھنا ہے کیلئے صحافی کا پوچھو آدل راجہ کا ان سے پوچھو جنہوں نے ٹرینڈ کیا اس کو سرہاں یہ مرکرمان کمیشن رپورٹ میں اپا جنہوں نے بلا لیا کہ ٹویٹ بھی کیا مرکرمان کمیشن کو اچھا یہ معاملہ ہائی گوٹ میں آگیا ہے میرے اطلاع کے مطابق اور کیانی صاحب کی عدالت میں شاید لگ گیا ہے